اچھا جی اب جو نیکس ایوارڈ ہے جی میرے پاس وہ ہے جی اب تھوڑا سا میں یہاں پہ جی نہیں یہ سینئورٹی کا تھوڑا سا سین ہے آسم رضا صاحب کا جو خاجہ کاملان صاحب کا جی بالکل صحیح ہے سامین محترم چونکہ یہ تمام دوست جو ہیں ان کے یقیناً آپ نام سے اور کام سے واقف ہیں لیکن یہ اس مایکروفون کا اصول ہے کہ سینئورٹی جب آپ کسی چینل کو جوائن کرتے ہیں تو اس میں جو لوگ آپ سے پہلے سے کام کر رہے ہیں خواہ آپ ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے ان سے آگے ہی کیوں نہ گزر جائیں بہرحال وہ آپ کے سینئر قرار پاتے ہیں تو جو نیکس ایوارڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے ون و ون انٹرنیشنل کی بہت ہی شاندار اور مختلف آواز اس حوالے سے جب میں نے ون ون انٹرنیشنل شوز کا آغاز کیا تو ان کی ایک اوپننگ ہے جو بڑی زبانیں زدہ عام ہوئی اور خواجہ کامران جو ہیں وہ اس کو اپنے مقصود انداز میں اپنے شو کو اوپن کرتے رہے بہت سارے شوز ہیں خواجہ کامران کے پارٹ پر اور بہت سارے اید وزار شوز ہیں خواجہ کامران اس ٹیم کا حصہ ہیں جنہوں نے بہت ارلی سیج میں اس چینل کے لئے کام کرنا شروع کیا یہ وہ زمانہ تھا جب ایک پرائیوٹ چینل کے ساتھ ایف ایم ون ون کا کامپیٹیشن تھا اور اس زمانے میں خواجہ کامران نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی ذمہراریوں کو نبھایا اپنے شوز کو نبھایا ان کے حصے میں ایک اور بہت اچھا شو جو ہے وہ ہے انڈرگراؤنڈ بینڈ کو مطارف کروانے کا ایسے بینڈ جن کا کام ابھی ریجسٹر نہیں ہو پایا ہے جو نوجوان لوگوں کے بینڈ ہیں وہ تمام کے تمام ایوارڈ ان کے حصے میں آئے جو ان کا حق بنتا تھا لیکن آج کی شب خواجہ کامران کے لئے اور ہمارے لئے بہت خاص ہے خواجہ کامران جو ہیں وہ ایک طویل عرصے سے جی جی ہاں ایک طویل عرصے سے خواجہ کامران جو ہیں وہ ون و ون انٹرنیشنل پر ریگولر شوز نہیں کر رہے ہیں ان کے بہت سے چاہنے والے ان کا پوچھتے ہیں آج کی شب جب وہ شو سن رہے ہوں گے یا آپ سے کچھ دیر بعد مائکروفون خواجہ کامران کے پاس آئے گا تو وہ ان کی آواز بھی سنیں گے خواجہ کامران نے ایسے بہت سارے بینڈ اپنے پروگرام سے متعارف کروائے جب مائکروفون ان کے پاس جائے گا تو یہ اس کو ضرور شیئر کریں گے اپنی اس یاد کو جو سید عثمان کے ساتھ خالباً یہ شو کرتے تھے کہ وہ کون کون سے بینڈ تھے جو بعد میں پھر پورے ملک میں مشہور ہوئے خواجہ کامران اس وقت ایک ملٹائنیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں مصروف آدمی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ سجاد خان صاحب اور زیشان عادل صاحب کیونکہ اپنا ایوارڈ وصول کر چکے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ سید زیشان عادل صاحب جو ہیں ساتھ ساتھ ان کی کیٹیگری جو ہے اس کو بھی ان کی بے پناہ خدمات کی بنیاد پر اور سجاد خان صاحب کی بھی بے پناہ خدمات کا اطراف کرتے ہوئے ون و ون چینل نے ان کی کیٹیگری کو بھی انہیس کر دیا ہے اور اسے او ایس یعنی آوٹسینڈن کیٹیگری میں تبدیل کر دیا ہے خواجہ کامران جن کی آواز جب تک ہم سنتے رہے اس میں وہی وقار برقرار رہا جو انہوں نے گزشتہ کئی سالوں سے مینٹین کیا ہوا تھا اور یہ ایک بروڈکاسٹر کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ کئی سال تک مایکرو فون سے وابستہ رہے اور اس کے سننے والے اس کی انرجی میں اس کے جذبوں میں کمی نہ پائیں آپ کی بہت ساری تعلیوں میں خواجہ کامران کھے کھے سامین محترم چونکہ خواجہ کامران آبو 101 انٹرنیشنل پہ ریگولر شوز نہیں کرتے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 نے ان کی عظیم خدمات کے اطراف میں جو ایک دہائی تک جاری رہی اس میں یہ ایوارڈ ان کو دیا ہے گو کہ ان کی خدمات کے سلے میں یہ ایوارڈ اور ان کی کٹیگری کی جو تبدیل کی گئی ہے انہیس کی گئی ہے اس میں یہ ایوارڈ ایک بہت ہی چھوٹا سا سوینئر ہے لیکن خدا علمجزل سے دعا ہے کہ خواجہ کامران جب تک ویڈیو سے وابستہ رہیں وہ ایف ایم 101 پر پرگیم کرتے رہیں اور خواجہ کامران کے بارے میں میں اگین یہ کہوں گا کہ ہوتل کالیفورن نہیں ہے سچ الاف لی پلیس کیونکہ آپ انگریزی گانے نہیں سنتے ہیں نا جی میں گزارش کروں گا خواجہ کامران صاحب سے جی خواجہ کامران صاحب ایک اور بہت سویٹ آواز بہت نفیس انسان 101 انٹرنیشنل کے جانے پہچانی آواز اب کم کم سامین مخاطب ہوتے ہیں مایکرو فون سے لیکن ہماری دعا ہے کہ وہ جب بھی انہیں وقت ملے تو وہ ضرور تشریف لائیں تاکہ سننے والے ان کے کام سے لطف اندوز ہو چکیں اور سیکھنے والے ان کے کام سے سیکھ سکیں السلام علیکم اللہ پاکہ بہت بہت احسان ہے کہ آج یہ اپنی خدمات کے حوالے سے ایک ایوارڈ ملا نومبر 1998 میں ویڈیو پاکستان میں کو جوائن کیا ایف ایم چینل کو جوائن کیا اور اگر ہم کچھ دیر پہلے بات کرے کہ اس دور دیوار سے جو خوشبوس فتہ میں آتی تھی خاص قسم کی ایک مہک ہے وہ پارہ تیرہ سال گزرنے کے بعد بلکل اسی طرح موجود ہے سیما صدیقی صاحبہ سلمان معظم صاحب نماز شریح صاحبہ بھائی شیخ صاحب بہت حسین صاحب ان سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے موقع دیا جنہوں نے اعتماد کیا کہ یہ ایک لڑکا ہے یہ بہت تیز بولتا ہے اس کے آدھے لفظ سمجھ بھی نہیں آتے ایک عجیب و غریب طریقے سے گفتگو کرتا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آیا ہے لیکن انہوں نے ایک کانفیڈنس رکھا کہ شاید ہی کچھ ایسی چیز ہے جو شاید کچھ اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کروا دے گی لوگوں میں ہمارے بہت سے دوست ہمارے ٹیم میمبرز جو پاکستان کی مختلف علاقوں سے ہیں ان کا بہت بہت مطالق بات انہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے اور ایک بات میں آپ کو بڑے آنسٹی بتاؤں کہ اگر آج کچھ لوگ ہمیں پہشانتے ہیں جانتے ہیں تو ہم نے جس وقت ریڈی سٹارٹ کیا ایف ایم سٹارٹ کیا چل گئے ہمیں تکہ لگ گیا کچھ ہم نے محنت کی کچھ لسنز کا پیار ہمیں ملا اور ہم تھوڑا جلدی ہمیں کامیابی یا کامیابی مل گئی لیکن آپ لوگوں لیے بہت کمپیٹیو انوارمنٹ ہے ایک اور چیز کہ ہم اکثر دوست آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور مختلف مشورے لیتے ہیں مشاورت کرتے ہیں سیجیشنز لیتے ہیں اپنی لائف میں اپنے جونئر دوستوں کو اپنے سینئر دوستوں کو اپنے ساتھ کے بیس میٹس کو اکر بائیس کرنا چاہوں گا کہ اپنی لائف میں پراریٹی سیٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ جو وقت ہمارے پاس ہوتا ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے اس ایوارڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو لے کے آپ گھر جائیں تو اس آپ کو مبارک بارد دینے کے لیے آپ کا گھر والا آپ کے ساتھ نہ کھڑاؤ یہ بہت ضروری چیز ہے ایوارڈ جیتے جاتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم سے بہت قتائے ہوئی ہم اپنے شد ساملی کو وقت نہیں دے پائے جس کا ہمیں مجھے پرسنلی بہت زیادہ ریگریٹ ہے اور میری آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ریڈیو کو ٹائم دیں بلکل دیں ریڈیو کو اللہ کر رہا ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی لوگ پروفیشن بھی اس کو اپنا رہے ہیں اپنی پڑھائی کو کبھی بھی آپ نے نہیں شوڑنا اس کو آپ اگر از او ہوبی لے رہے ہیں یا اپنے اپنے پڑھائی پر دینا ہے جو وقت آپ نے اپنی فیملی کو دینا ہے میں بہت سٹریف کر رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں بزرگ ہیں ان کو ٹائم دیں اگر آپ کی شادی ہوگی ہے اپنی بیگم کو اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور یہ جو ریڈیو کو جو چیز ہمیں ہمیشہ ڈرائیف کرتے رہے ہیں ایک پیشن تھا افکورس ہمارے دوست نے بات کی پیشن اور جب آپ کو ایسا فیل لو کہ آپ میں وہ پیشن نہیں ہے یا آپ اس میں فیل کرتے ہیں اس پیشن میں کمی آگئی ہے تو آپ چھوٹیاں لے لیں خود چھوٹیاں لے لیں مائک کو تھوڑی دیر کیلئے خیر آباد کر دیں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ میں وہ پیشن دوبارہ نہیں آرہا تو اچھے وقت میں جب لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں اس وقت اگر آپ کسی حوالے سے ریڈیو کو خیر آباد کہہ دیں مائک سے ایک لمبے عرصے کی چھوٹی لے لیں تو وہ ایڈوائزیبل ہے اگر آپ اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے اور جب آپ اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے تو میرے خیال میں اس کام کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا آپ جو کام کرتے ہیں آپ کو اس کام سے محبت ہونی چاہیے پیار ہونا چاہیے اگر محبت اور پیار اس کام کو کرنے سے آپ نے ہے تو دیفنیٹلی جو ایکسپرٹیز ہے اور جو آپ کا ایک منفرد انداز ہے جو آپ ایک پوزیشن یا ایک جگہ بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں دلہ میں وہ آپ بنا پائیں گے جہان جہان تک میری آواز پہنچ رہی ہے پاکستان میں تمام سنے والوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اتنی عصے تک ہمیں سنا ہمیں پسند کیا میں ہمیشہ آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ میں ریگولر شوز نہیں کر پا رہا ہوں کچھ میری مصروفیت ہیں کچھ میری دمیسٹک اپنی پرسند ریجنز ایسی ہیں لیکن جب جب شیخ صاحب آپ یاد کریں گے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آتا رہوں اور لوگوں سے بات جیت کرتا ہوں شاید جو کچھ اس دس بارہ سال میں ریڈیو سے سیکھا یا اس زمانے کی دور میں جو دھکے لگے ہیں جو گر رہے ہیں اٹھے ہیں کچھ شاید دس باتوں میں سیکھ آتی بات کچھ ایسی کر جائیں جو کسی کا کام بن جائے اس کو کوئی اچھی ایڈوائز مجھے ونس اگین تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے اوارڈ جیتا اسی طرح محنت کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے Thank you very much محترم خاجہ کامران صاحب کی گفتگو آپ نے سنے جی